انسان جتنا قرآن حکیم سے دور ہوتا ہے اتنا ہی شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے قرآن حکیم کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھئے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينًا شیخ الاسلام ابن تیم یا رحم اللہ فرماتے ہیں جس انسان کو قرآن سے نصیحت نہ ملے اس کے سامنے کے لوگ مرتے بھی رہے جنازیں اٹھ رہے ہیں پھر بھی اسے نصیحت نہیں مل رہی تو پھر اگر اس دنیا کے بڑے اونچے پہاڑ اس کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں تو اسے تب بھی نصیحت نہیں مل سکتی اللہ کی پناہ دلوں کی سختی سے تو پیارے بھائی اللہ کے کلام سے جڑے رہیے تاکہ شیطان آپ سے دور رہے اور اگر آپ اللہ کے کلام سے دور ہوں گے تو شیطان آپ کا دوست بن جائے گا اپنے قریبان میں جھاں کیے آپ نے آخری بار قرآن حکیم کو کب کھول کر پڑا کب ترجمے سے پڑا کب اس کی آیات پہ غور و فکر کیا کب اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی ایک انسان کی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہے چوبیس گھنٹے گزر جائیں اور اسے قرآن کھول کر پڑھنا نصیب نہ ہو